اسلام علیکم کارنٹائن پاکستان hope you guys will be living safe and sound زندہ ہو تب ہی تو یہ ولوگ دیکھ رہو ہے نا آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں لیکن میں جب جب فارغ ہوتا ہوں مجھے بے حساب بھگ لگتی ہے اور چھوٹیوں کے ان دنوں میں جب بندہ صبح صویرے اگر غلطی سے اٹھ چائے نماز پڑھنے کے بعد آنکھ نہ لگے یار صبح کیسے ہی بجھ رہے ہیں ساتھ لیکن میرا میٹابولزم اتنا فاسٹ ہوگا کہ میرا بھنک سے بورا آہال مطلب اتنا بورا آہال کہ چوہے کیا بلے کیا گھوڑے دھوڑے ہیں پیرٹ اور گھر والے باقی سب کارنٹائن والے چھوٹیاں منا رہے ہیں سوڑے میں میں نے سوچے کیوں نہ آج خود کو شرائے کیا جائے کہ ہمارے دن آگیا ہے کہ آج تو اپنی زندگی کا پہلا پراتھا بنائی ہے کب تک دوسروں کے آثاریں چکے تھا نہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا آج ہم خود کریں گے چو ہی کہیں وہاں سے پڑا آر تھا بن کر رہے گا سب سے پہلے ہم نکالیں گے آر تھا آر تھا ہوتا پہلا یار یہ تو کچھ پانی ہے یہ کیا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے آہا آہ آہ ساتھ آہا آہا آہ ہوشکا ہوشکا عمانی چکیں ہے تو آہا آہا بیلوں بھی بلگ ریا اور یہ مجھے بھی بلگیا ہوشکا آج تو وہے ہی پراتھا بنے گا کیوں گے آج میں سے کچھ یوں کر کے ہمیں لیٹی ہوتی ہیں آج ہم بھی یوں انگی رہنگی ہوگا ہاں 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 پیڑا یہ آگیا پیڑا بھئی ایسی ایسی باتیں تو ہے نہیں بس یہ پراثہ بن جائے ایک تفہہ اس کے بعد تو بھئی وارڈنز ڈیمانڈ ہے برینڈ ہے اور اس میں ڈال کے نا یوں کچھ کرتے ہوتے ہیں ایسے ایسے بھی کرتے ہوتے ہیں بھئی طریقے سارے آتے ہیں بھئی کو یہ ایک بات ہے کہ طریقے سارے آگے روٹی نہیں چند یاد تو مجھے بھی سب کچھ ہے اور یہ گول کیوں نہیں ہوگی اور یہ تو جہاں سے گول ہے وہاں سے نہیں گول ہوگی یہ تو جہاں سے گول تھی وہاں سے بھی گول نہیں ہے ایسے بھی دیکھوں رہا ہے ایسے بھی دیکھوں رہا ہے بس یہ کیا بن گیا ہے اصل میں ڈیمینشنل پراثے جو ہیں وہ سب بھی بنا لیتے ہیں یہ ہم لوگ ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں ابھی ہوئے یہ بنا کیا ہے یہ بنا کیا ہے بھی جگہ سے بہتا ہے وہ اٹھا پراثے وہاں ا یہ تمہیں پراثے ایسے چیز یہ ریٹ ہے اتنا تو گول ہوئی جائے گا اس کو لکے باکی گار لیتی کون گیتے گول ہوئی منا ننوشی یہ اتنی گول واو ان میں اس کو کیسے ایسے کروں گا مرون باہم وہ گول کا کیا ہے اس قسم کا پراتا بنا کریں بلکل بھی نہیں اور یہ اپنے کھاریں اور ناشتہ اگر سبس ویرے ہو جائے موسم بھی حسین ہوں باہروں کی بارشیں بھی آنے والی ہوں ہوایں چل رہی ہوں اس کو بخت پتنگ اڑھانے کا درکتہ نگرے گا ہاں ہاں پتنگ اڑھانے کے لیے سب سے پہلا ہے آپ کو لالی پڑھتی ہے پتنگ کی کنی جو کہ کیسے لگتی ہے ہاں پتنگ اڑھانے کے لیے ایک موسٹ امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا بھائی جو کہ آپ کو کنیاں دے سکے تو بیدو آجا تو تھری آجا ہاں پتنگ اڑھانے لگا ہوں آج سے کچھ تقریباً چھ سار بات لارچ ٹائم میں نے چھ سار پہلے پتنگ اڑھائی تھی کیونکہ اس سیزن میں یونیورسٹی میں ایک نیم سیزن چل رہے ہوتا ہے یا سپورٹس ریگ چل رہے ہوتے ہیں جس میں پندہ گھرہا نہیں سکتا اور یونیورسٹی کے آسٹلوں کی چتوں پہ کون پتنگ اڑھا اچھا پتنگ کافی اوپر پچھانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہمارا دفتہ تو ایکسٹریم لی ایوریج کنڈیشن میں چل رہا ہے اور پہچہ لگانے کی تو بالکل پوزیشن میں نہیں ہے جب ہمارے بھائی آتے ہیں آندھی آتی ہے پتنگ گھڑ کے واپس گھر کو آ جاتی ہے آدھی وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھو خاتے پیتے گیمشے میں کھلتے کھلتے یہ اتنا ٹائم گزر جاتے ہیں کہ بندے کی پاور بلکل ہو جاتے ہیں اور دن بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارے ایک بہت بزرگ قسم کے انٹیلیجنٹ قسم کے آئنسٹین تو ان کے سامنے بچے ہیں آئنسٹین نے پاور کو بڑھانے کا ایک نیا طریقہ ایک نئی انوینشن عمل میں لائی ہے دیکھو گے پاور زیادہ کرنی ہے اب دوبارہ سے پھر جتوں نے پانی بھڑ کے لاؤں دیکھو گے پاور زیادہ کرنے کے لاؤں دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے یہ شیف چھوٹی یا کچھرے دین سے ہی ہو سب سے دیکھو گے نوڈل ہوں گے کھائیں گے بعد مکنے گے زاغت آجائی گے ہاتھو ہوں گے ہاتھو کے بعد مکنے گے ہم پھر تھوئرے کے کمبر میں جائے گے پھر پاور آجائی گے پھر پاور آجائی گے پھر پاور آجائی گے لیکن آپ کے زیادہ چلتی ہے پاور آجائی آپ آجائے کر سکتے ہیں پھر پاور پانی بہت زیادہ مارے پھر تھوڑی کے کمبر کی دس سیکنڈ بھی نہیں گن کیا سوان ہم ہم دبل کمبر میں اچھا پھر آپ دس سیکنڈ بھی ہوں ہم ہم نبا پھر آجائی گے آپ آپ ہم 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 بارت کے لئے